اسلام علیکم اسپارنٹس آج ہم سلیو ڈینسٹی یعنی مملوک ڈینسٹی کے آخری فرما روا مویز الدین کیکوباد کے بارے میں چڑھی کریں گے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا شمس الدین بلبند کے بارے میں یہ بہت پڑے سلطان رہے ہیں اور انہوں نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میرے بعد میرا جو پوتا ہے وہ کائی خسرو جو کہ ان کے محمد جو ان کے بیٹے تھے ان کا بیٹا تھا یعنی ان کا گرینڈ سان تھا تو محمد کی ڈیتھ ہوئی تھی منگولوں کے شلاف لڑتے ہوئے بارہ سو پچاسی میں تو یہ ان کے بڑے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بیٹے کی وفات کا بڑا دکھ ہوا تھا بلبند کو اور کہتے ہیں کہ بلبند کی ڈیتھ بھی اسی شاک کی وجہ سے بعد میں ہو گئی تھی لیکن بلبند کی ڈیتھ کے بعد ان کے جو نوبلز تھے انہوں نے بلبند کی بصیعت کو یا بلبند کے ورڈز کو آنر نہ کرتے ہوئے ان کے ایک اور پوتے جو کہ بغرا خان کے بیٹے تھے موزد دین کیکبت کو بنا دیا نیکسٹ سلطان میں وہ سلطان اف ڈلی بغرا خان انٹرسٹڈ نہیں تھے انہوں نے ہی واس گورنر اف بنگال انہوں نے بنگال میں ہی رہنے کو تردیر ہی بنگال کا انتظام سنبھالا اور اس طرح ان کا جو بیٹا ہے موزد دین کیکبت وہ حکمران بنا ڈلی کا تو جب اب ہم موزد دین کیکبت کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم سلیو ڈینسٹی کی جو تمام رولرز ہیں پہلے نو رولرز ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اب یہ دس میں ہیں دس میں حکمران دس میں فرما روا موزد دین کیکبت ان کے بارے میں ہم جانیں گے اس سے پچھلے والے لیکچرز میں تمام تفصیلات ان تمام کے بارے میں اسی سیکونس کے ساتھ موجود ہیں موزد دین کیکبت نے جب چارج لیا اے سلطان اف ڈلی تو ان کی عمر سترہ اٹھارہ برس تھی ان کے والد بغرا خان نے بنگال میں اپنی ازادی کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے اپنی انڈیپننس منٹین کر دی یہاں پہ ان کا رول چالیس سال تک رہا موزد دین کیکبت کے بارے میں کچھ باتیں یہ مشہور ہیں کہ دو ہی واز ایجوکیٹڈ اینڈ کلچرڈ لیکن یہ کمزور اور انکمپیٹن تھا ہی واز انفلوینس بائی وومن اینڈ وائن ہر وقت خیاشی کی صورتحال میں رہتا تھا اور عمر اس کی ایسی تھی بہرحال وہ زیادہ تر اپنا جو ٹائم ہے وہ وائن کے ساتھ گزارتا تھا جب اس بات کا پتہ چلا اس کے والد بغرا خان کو جو کہ گورنرف بنگال تھے تو اس نے پہلے تو لیٹر لکھے اس کو سمجھانے کے لیے لیکن بعد میں وہ اپنی آرمی لے کے چل پڑا ٹوارڈز ڈلی اب یہاں پہ ہسٹورین کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ اڈوائس کرنے کے لیے گیا کچھ کہتے ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے گیا لیکن ان کا ایک جگہ پہ آمنہ سامنا ہوا اور اس جگہ پہ غالباً آیو دیا ہے وہاں پہ جا کے دونوں باپ بیٹا ملے تین چار دن ان کے درمیان میٹنگ ہوئیں اور پورا خان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آپ ایک اچھے سلطان بنیں اور ایک تو آپ یہ لائف چائل اپنا چینج کریں کیونکہ بہرحال آپ ڈلی سلطیات کو سنبھال رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کا دوست ہے ملک نظام الدین ملک نظام الدین واضح نفیسر اور یہ بہت قریب آ گیا تھا کیقوبت کے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک نظام الدین اصل میں کیقوبت کے خلاف تھا لیکن اندر اندر سے یہ خلاف تھا اور اوپر اوپر سے اس کا دوست بنا ہوا تھا اور اس کو غلط مشورہ دیتا تھا بلکہ ملک نظام الدین نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے باپ بغرا خان سے جنگ کریں اور ملک نظام الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی اس کی خراب لائف سٹائل کا ذمہ دار بھی تھا جمکہ یہ کہتا تھا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں عمر ہی ایسی ہے اس کے اس طرح کے لائف سٹائل کو وہ جسٹیفائی کرتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ وہ اس کو کمزور کر کے خود ڈلی کے تاج پہ قبضہ کرے تو بغرا خان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ آپ ملک نظام الدین سے جان چھڑائیں اس کے بعد کیکو بد واپس آیا ڈلی جنگ کیے بغیر ان کا آپس میں پیس ٹریٹی سائن ہو گیا اپنے والد کے ساتھ اور اس پیس ٹریٹی کو ان کے سکرسر نے بھی بعد میں قائم رکھا واپس آیا کہ کیکو بد نے ان کی جو پہلی بات تھی کہ لائف سٹائل چین کرو وہ تو نہیں مانی البتہ دوسری بات کو انہوں نے مان لیا انہوں نے ملک نظام الدین کو کہا کہ آپ ملتان چلے جائیں ملک نظام الدین نے ملتان جانے سے انکار کر دیا پھر الیکٹنس دکھائی ہیزٹیشن دکھائی جس پہ کافی نراز ہوا کیکو بد اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ملک نظام الدین کو زہر دے کے مروا دیا تو اس طریقے سے ملک نظام الدین ملک نظام الدین کو زہر دے لیا گیا اس کی جگہ اچھا اس کے بعد پھر یہاں پہ جلال الدین خلجی کی انٹری ہوتی ہے یہ اور ان کا جو بھائی تھا دونوں ہی وہاں پہ شمس الدین بلبن کے سروس میں تھے اور یہ پرومیننٹ ہوتے گئے اور بلاخر مہد الدین کیکو بد نے ان کو اپنا نیا کمانڈر بنا دیا آرمی کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا اب ہوا یہ کہ جو لائف سٹائل مہد الدین کیکو بد کا تھا جس طرح کی وہ ذنگی گزار رہا تھا شراب عورتیں اس سے اس کی صحت خراب ہوتی گئی بلاخر اس کو پارالائسز ہو گیا اور وہ بلکل ہی چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تو یہاں پہ ڈلی کے تخت پہ نوبلز کے دو گروپ بن گئے دونوں چاہتے تھے کہ ان کا ہی وہاں پہ راج چلے ان کی ہی بات مانی جائے ایک گروپ کو لیڈ کرتا تھا ملک سرخہ اور اس کے ساتھ تھے ملک کچان اور دوسرے گروپ کو ہیڈ کر رہا تھا جمال الدین خلدی جی دو مختلف گروپ تھے اب انہوں نے جو پہلا گروپ تھا ملک سرخہ ملک کچان انہوں نے ان کے ایک چھوٹے بیٹے جس کا نام کیموز تھا اس کو شمسدین کیموز اس کو شمسدین کہا جاتا ہے اس کو بہت چھوٹا تھا اس کو سلطان بنا دیا اور خود سارا نظام سنبھالنے لگ پڑے یعنی دیو اور کالنگری شارٹس انہوں نے پلانگ کیا کہ کیوں نہ جمال الدین خلدی کو راستے سے اٹھایا جائے کیونکہ جمال الدین خلدی ان کے ساتھ ان کی گروپ کا احصہ نہیں تھا تو انہوں نے جمال الدین خلدی اس ٹام ڈلی سے باہر تھا کنوج کے مقام پہ تھا تو ملک کچان نے پہلے تو ان کو پیغام بجھا کہ آپ واپس آئیں ڈلی میں اس بات کا پتہ جمال الدین خلدی کو چل گیا تھا کہ اس کے خلاف سادش ہو چکی ہے اور اس کو مارنے کی تیاری مکمل ہے لیکن جب جمال الدین نے وہاں سے یہ پیغام بجھا کہ وہ بیزی ہے اور وہ نہیں آسکتا تو ملک کچان خود چل پڑے جمال الدین خلدی ان کا آپس میں وہاں پہ جاتا ہے جمال الدین خلدی وہاں پہ کسی طریقے سے ملک کچان کو قتل کر دیتا ہے اور اپنے بیٹے بھیجتا ہے ڈلی کہ آپ جائیں محل پہ قبضہ کریں وہاں پہ جنگ ہوتی ہے اور اس میں پھر جو ملک سرخہ ہے اور ان کے دیگر نوبلز جو اس کے خلاف ہوتے ہیں اور سب مار دی جاتے ہیں اور یوں جمال الدین خلدی جو ہے وہ ڈلی کے تخت کو اپنے قبو میں کر لیتا ہے اور یہ بات ہے بارہ سو نوے کی اب یہاں پہ دو رائے ہیں کہ جو مویز الدین کے اکوبت تھا کچھ کہتے ہیں ہی باس مرڈرڈ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی اس صورتحال میں فوت ہو گیا اور ان کا جو انفینٹ چائلڈ تھا شمس الدین کے مارس ان کے بارے میں بھی دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم کو مار دیا گیا کچھ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا تھا اور جب اس کی حکومت تھی خلدی کی جمال الدین خلدی کی رول آ گیا تو انہیں اس کو اگنور کر دیا اور یہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو گیا جمال الدین خلدی کی حکومت جہاں پہ قائم ہوتی ہے اور یہاں سے اسٹیبلش ہوتا ہے اس کی بنیاد رکھتی جاتی ہے اور یہ چلتی ہے بارہ سو نوے سے تیرہ سو بیس تک تو یہ تھا وہ رول مویز الدین کہکوبت کا اور یہاں پہ سلیو ڈینسٹری اینڈ ہوتی ہے یوں اس طرح ہم نے بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو نوے تک کی سلیو ڈینسٹری کو سٹڈی کیا اس کے بعد جو رول سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے خلدی ڈینسٹری اس کے پہلے فرما روا جلال الدین خلدی جو کہ بارہ سو نوے سے بارہ سو چانوے تک حکومت کرتے ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں خلدی ڈینسٹری کا رکر کریں گے اور اس لیکچر کی تیاری میں ویکی پیڈیا اور دیگر سورس سے میں نے ہیلپ لی ہے اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ